السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریو بی آرز ہم سفر کا ساتھ جورا ہوئے ہم لوگ کا لائپ سنیل میں دیکھو کوئی آدمی جورا ہے تو دیکھو ہم لوگ کا آواز سائی ہے نہیں ہے سائی نہیں ہے کومنٹ میں یہ باتاو ہم آواز سائی ہوگا تو کومنٹ میں ہم لوگ کو جاد ہو جائے آواز سائی ہے ہم لوگ شروع کرے گا بھی اور آپ لوگ کی دیکھنے کے لئے بھی لائپ میں آ جاؤ جب اتنا لائپ میں آ جائے گا تو ہم لوگ اس کا بھی کومنٹ فینٹ کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ السلام علیکم پیارے ویورز جہاں بھی ہو خوش رہو اللہ آپ لوگ کو خوش سے ہی سلامت رکھے ناظرین جو کہ فیلے آپ لوگوں نے تمنیل میں دیکھ لیا کہ آج ہم لوگوں نے ایک اسٹوری کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور بہت امپورٹنٹ اسٹوری ہے اسٹوری کو سننے کے بعد آپ لوگ کو کچھ سیکھنے کا بھی ایڈیا ہو جائے گا ملہ ہمارا اسٹوری کا بیسس تو ایسی چلتا ہے اسٹوری کا نام ہے بادشاہ اور نوکر کی بیوی یعنی بادشاہ ملکہ تو بادشاہ ہوتا ہے نوکر اس کا جو اس کا کام کرنے والا ہے اس کے بیوی کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا دیکھتے ہیں جڑیں اور دیکھ لیں کہ اس قصے میں آپ لوگ کو کیا سیکھنے کو ملے گا کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں ایک اچھے بادشاہ رہتے تھے اور اپنے رایا اور غلام اور سب دوست لوگوں کا اور اپنے کام کرنے والے سب دوستوں کا بہت عزت اور احترام کرتا تھا ایک دن ایسا ہو گیا کہ اس نے اپنے ایک نوکر تھا اور نوکر کا اپنے گھر میں بلایا کام کرنے کے لئے تو وہ تھوڑا لیٹ میں اس کے گھر میں آیا تو اس کو کیا بولا کہ آپ کا پروبلم کیا تھا وہ بولا کہ ہمارا پروبلم یہ تھا کہ میرے کو اپنا بیوی جو تھا اس کو میکہ میں چوڑنے کے لئے گیا تھا اور اس کو آج بھی دوبارہ پھر واپس بھی لانے کا ہے تو اس نے بولا کہ مشکل نہیں اگر جب تم واپس لائے گا تو ایک بار ہمارا گھر میں ادھر آ جائیں اور دعوت موگرہ کالیں اور پھر ادھر سے اپنے گھر میں جائیں تو اتفاق سے اس کو واپس لائیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا نوکر ہے لیکن نوکر کا بیوی نے اس کو بادشاہ نے پہلے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا مطلب زندگی میں اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا پہلی بار اس کا نظر اس کی بیوی پر پڑ گیا تو ناظرین قصے والا بولتا ہے کہ اس کا نوکر کا بیوی اتنا ہی حفظورت تھا کہ بادشاہ کا اپنا جو شہزادی ہے نا اس سے اس کو بھی اچھا لگا اور اس کا دل میں بہت خیراب خیال اس کے لئے جنم لینے لگا اور وہ سوچتے ہی سوچتے اس نے سوچا کہ میں کیا کروں کہ اس نوکر کے بیوی کو اپنا دوست بنا لوں تو میں تو وہ اسی بادشاہ ہوں اس کیسا شادی وغیرہ تو نہیں کر سکتا ہوں تو لہٰذا وہ لوگ گریب آدمی ہیں تو اس کو میں کیسا منا لوں تو اس نے رات کو پورا پلان کیا اور پلان کرنے کے بعد جب صبح ہو گیا تو اس نے اپنے نوکر کو بلایا کہ میرے کوئی ایک ضروری کام ہے اور اس ضروری کام کو کرنے کے لئے میں نے آپ کو چھنا ہے تو اس نے بولا کہ بادشاہ سلامت جو تمہارا کام ہے جو حکم ہے ہم تو روزانہ کے بنیاد میں ادھر کرتے ہیں اس نے بولا نہیں ہے یہ ایسا کام نہیں ہے یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے اور اس کام کو کرنے کے لئے میں نے آپ کو چھنا ہے تو لہٰذا ہمارا یہ کام آپ کو لازم کرنا پڑے گا تو اس نے بولا کہ آپ کا کام کیا ہے یہ پیپر کو ادھر سے لے کے جاؤ اور بہت دور ایک ملک ہے ادھر سے ایک بادشاہ ہے وہی بادشاہ کو ادھر ہمارا یہ لیٹر دیکھ کے واپس آنا تو ناظرین اس نے تو لیٹر تو لیا اور اس کو اپنے ساتھ میں لے کے گیا اور اپنے گھر میں گیا اپنے بیوی کو بولا کہ میں ابھی کل ایک سفر میں جانا والا ہوں جیزا بادشاہ نے میں نے کوئی ضروری حد دیا ہے اور میں اس کا حد کو پہنچانے کے لیے دوسرا مطلب گاؤں وغیرہ میں چلا جاؤں گا تو اس نے بولا کہ چلو تم جائے رہو اللہ تمہارا بلا کرے اور تمہارا سفر صحیح سے گزرے تو اس نے اس کو کانے وغیرہ کچھ کے لیے شاید کچھ سامن وغیرہ بھی ترتیب کر کے دیا اور صبح ہو گیا تو اس کا حزبن اڑ گیا اور اس نے اپنا سفر کو شروع کیا ناظرین کہتے ہیں کہ جب وہ سفر میں گیا تو بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ اس کا نوکر ابھی اس کے گھر میں نہیں ہے تو بادشاہ نے اسی موقع میں پاتے ہوئے سیدھا بادشاہ اس نوکر کا گھر میں آیا نوکر کا گھر میں داخل ہو گیا اور اس کے چار پائی کے اوپر بیٹھ گیا اور اس کے بیوی کو سلام دعا کیا اور اپنا جوتی وغیرہ نکالا اور دربیٹھ گیا اس نے بادشاہ سلامت کیا کام ہے تم ہمارا آج گھر میں آنا پڑا تو اس نے بولا کہ ہاں میں کام کے لیے آپ کے گھر میں آیا ہوں تو لہٰذا آپ کو مطلب میرے ساتھ دوستی کرنا چاہیے تم اتنا خوبصورت انسان ہے اور میرے نوکر کے ساتھ مطلب تم اس کا بیوی ہے جہذا میں سوچتا ہوں کہ تم لوگ گریب آدمی ہیں آپ دن بھی بدل جائے ہوشی ہو جائے اور تم کو جو بھی چاہیے میں تمہارے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں بس تمہیں ایک کام کرو کہ تم میرا دوست بن جاؤ تو بیوی نے بولا کہ مشکل نہیں ہے باہت سے سلامت تم میرے کوئی اتنا مجبور کرتا ہے تو اس کا مطلب آپ کا بات کو کوئی ٹالنے کا تو میرا دل نہیں ہے لیکن میں تم کو ایک ضروری بات کروں گا اور اس بات کو کرنے کے بعد جو بھی بات ہوئے گا تو ہم لوگ انشاءاللہ دیکھا جائے گا تو ناظرین اس نوکر کا بیوی بہت عزتدار انسان تھے اور اس نے اپنے عزت کا بہت خیال کرتا تھا وہ نہیں یہ سوچتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے کون ہے جو بھی انسان ہوئے گا اس کا عزت کے معاملے میں اگر کوئی ملک کا سرکار ہوئے گا یا کوئی بھی انسان ہوئے گا تو اس کو پامال کرنے کے لئے اس کو نہیں چوڑے گا کیونکہ عزت انسان کا آخری درجہ کا چیز ہے تو اس نے اپنے اکل کے ساتھ بادشاہ کو سمجھانے کا کوشش کیا تو اس نے بولا کہ بادشاہ سلامت تم ادھر بیٹھ جاؤ میں توڑا گھر کے باہر جا کے واپس آؤں گا تو اتفاق سے وہ بیوی توڑا گھر میں باہر ہو گیا اور ناظرین جب دوسرا بھی بات کیا ہو گیا کہ جب اس کا نوکر ہتھ کو لے کے سپر میں چلا گیا تو وہ رات کو سو گیا اور اس نے وہی لیٹر کو اپنا تکیہ کے نیچے رکھ دیا وہ آدھا رستہ میں گیا اس کو معلوم ہو گیا کہ ہم لیٹر بھول گیا گھر میں ابھی وہ کیا کیا وہ اپنا سپر کو واپس کر کے ہتھ کا لینے کے لئے دوبارہ گھر میں آنے والا ہے اور ادھر بادشاہ نے کیا کیا اس کو چوڑ کے وہ بولا وہ سپر میں چلا گیا وہ اس کا گھر میں دا کے لو گیا تو چنانچہ ناظرین اس کا بیوی باہر گیا اور اس نے اس کا جو کتہ ہوتا ہے مامو کتہ کا جو کانے کا برتن ہوتا ہے ہمارا زبان میں ہم اس کو کلنڈی بولتا ہے اس نے کتے کے پانی کے کلنڈی اور کانہ کانے کے برتن دونوں کو اٹھایا اور لایا بادشاہ سلامت کے سامنے رکھ دیا وہ عورت نے اس نے بولا کہ بادشاہ نے دیکھا یہ کیا ہے یہ ہمارا دونوں کتے کے برتن ہے میں اس میں پانی ڈالوں گا اس میں میں کانہ ڈالوں گا تم اس میں پانی پیو اس کے اندر کانہ کاؤ اس کے کانے کے بعد میں تمہارے ساتھ جو بھی تم بات کرے گا میں تمہارے کرنے کے لیے راضی ہوں تو بادشاہ نے بولا تمہارا دماغ تو صحیح میں تم ملک کا بادشاہ ہوں تم میرے کو کتے کے کرنڈی میں پانی پلائے گا اس میں کانا کلائے گا تو عورت نے بولا کہ بادشاہ سلامت اگر تمہارا اتنا عقل ہے تو میں تمہارا نوکر کا بیوی ہوں نوکر کا مطلب کتہ کا ہوتا ہے تو وہ میرے ساتھ سمجھو میرے کو کہا کے باقی میں ہوں تو میں وہی کتہ کا بقایا ہوا کانا ہوں اگر تمہارا دل ایسا چاہے گا تو مشکل نہیں ہے اگر نہیں تو تم اپنے عزت کا سوال ہے تم بھی اپنا عزت کا خیال کرو ناظرین کیسے والا بولتا ہے کہ بادشاہ کا ایسا ہوش اڑ گیا اور ایسا اس کا دماغ ٹکانے میں آیا کہ وہ اپنا جوتی کو ادھر چھوڑ کے سیدھا باہر چلا گیا اور وہ گھر سے باہر گیا جب وہ گھر سے باہر گیا تو توڑی دیر بعد اس کا شوہر بھی گھر میں داخل ہو گیا جب اس کا شوہر گھر میں داخل ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا جوتی ہمارا گھر میں پلنگ کے نیچے پڑا ہوا ہے تو اس نے کچھ بات نہیں کیا اس نے لیٹر کو اٹھایا اور یہ بات کو اپنے دماغ میں نوٹ کیا اور سیدھا سپر میں گیا کچھ بات نہیں کیا اور اس کا بیوی وہ سمجھدار انسان تھے اس نے اپنا بادشاہ کو ایسا ڈانٹا کہ بادشاہ کو اپنے بھاگنے کا راستہ بھی نہیں مل گیا جوتی بھی چھوڑ کے بھاگ گیا سمجھو نشانی اس کا ادھر رہ گیا اگر جوتی نہیں چھوڑے گا تو اس کا نشانی بھی نہیں باقی ہوئے گا تو چنانچہ اس نے گیا اس نے بادشاہ کا سافر خلاص کیا لیٹر کو دیا واپس گھر میں آیا تو گھر میں آیا تو اس نے بولا کہ میں ابھی دوسرا جگہ میں جاؤں گا کوئی کام مام کرنے کے لئے بیوی کو بولا کہ میں ابھی آؤ میں تم کو اپنے مام باپ کا گھر میں چھوڑ دوں گا تو اس نے کچھ بات نہیں کیا نہ بیوی کو مارا نہ ڈانٹا نہ کچھ اس کو سوال جواب کیا اس نے سیدھا اس کو ہاتھ پکڑا اور اس کے مام باپ کے گھر میں گیا اور ادھر اس کو چھوڑ دیا ناظرین قصے والا بولتا ہے کہ بہت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چند وقت گزر گیا مطلب تین چار مہینہ گزر گیا وہ بندہ اپنا بیوی کا لینے کے لئے واپس نہیں آیا مطلب اس کا دل کے اندر بڑاس ہو گیا خراب ہو گیا اس نے سوچا کہ بادشاہ ہمارا گھر میں آیا تو سمجھو مام خراب ہو گیا تو بیوی نے کچھ گلتی بھی نہیں کیا تھا اس کا دل سمجھو صاف تھا اس نے بھی کچھ بات نہیں کیا تو ایک دن اس کا باہی نے بولا کہ ہم لوگ ابھی آپ کے ہزبین کو نہیں چوڑیں گے اگر وہ اس کو تم کو لینا چاہیے تو آ کے تم کو لے کے جائیں اگر نہیں لینا چاہیے تو تمہارا پیسنہ کرنا چاہیے تو وہ سیدھا ایک دن بادشاہ کا دربار میں گیا تو دربار میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ مرد ادھر نہیں ہے تو اس نے بولا کہ بادشاہ سلامت میں تمہارا دربار میں تمہارا قاضی کا ملنے کے لئے آیا ہوں تو اس نے بولا کہ قاضی ہیدھری ہے قاضی کو بلایا تو اس نے بولا کہ تمہارا مدعی کیدھر ہے اس نے بولا کہ مدعی ہمارا داماد ہیں اس کو بلا لو اس کو بھی آدمی لوگوں نے گاؤں سے مطلب ڈونڈ کے اس کو بلا لیا اور بادشاہ کا شاہی دربار ہو گیا سب آدمی بیٹھ گیا فیصلہ کرنے کے لئے تو قاضی نے پوچھا کہ آپ کا کچھ سوال کیا ہے نہیں مطلب اس کے بیوی کو بھائی کو پوچھا کہ آپ کا سوال کیا ہے تو اس نے دربار کے بیٹے ہوئے انسانوں کو بولا کہ قاضی صاحب ہمارا سوال ہے کہ یہ آدمی جو ہمارا داماد ہے اس کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک باغ دیا تھا کہ اس کو سمالنے کے لیے اس نے وہی باغ کو سمالا بھی نہیں اور کچھ بات بھی نہیں کیا اور وہی باغ کو ہم لوگ کو آکے واپس کر دیا تو واپس کر دیا نا گردن میں چرہ جائے ہم لوگ کے گردن میں ڈال دیا اور سمجھو گیا اور کچھ بات نہیں کیا تو اس کو بولا کہ تمہارا دعویدار کون ہے تو اس نے ہاتھ ایسا کیا بلتا ہمارا دعویدار وہی آدمی ہے تو اس نے بولا کہ بھائی صحیح ہے انہوں نے ایک صحیح سلامت ایک باغ کو ہمارے حوالے کیا تھا اس کا بات بھی صحیح ہے لیکن میں ایک دن آیا میں دیکھا کہ ہمارا باغ کے اندر شیر کے پنجوں کا نشان ہے شیر کے پرنٹ ہیں تو اس کے لئے میں سوچا اگر یہ شیر ہمارا باغ کے اندر گھومے گا تو وہ ہمارا باغ کا جو بھی مطلب پسل ہوئے گا یہ ہوئے گا تو ہمارا نہیں رہے گا ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ شیر میرے کو بھی کھا لے گا اس کے لئے یہ ڈر کا وجہ سے میں نے وہ باغ کو وہ لوگ کا حوالے کر دیا کیا بولا مطلب یہ لوگ کا باغ کو میں نے وہ لوگ کا حوالے کر دیا اس کے لئے میرے کو یہ چیز کا ڈر لگا میں نے شیر کا پنجے کا نشان دیکھا ہمارا باغ کے اندر اور انہوں نے آیا ہمارا پورا چیز خراب کیا روند لیا خراب کیا اس کے لئے میں نے مطلب ہمارا یہ جو یہ ہوتا ہے کیا باغ ہوتا ہے میں باغ کو وہ لوگ کا حوالے کر دیا تو ناظرین دربار میں جب شیر بادشے بیٹا تھا تو بادشے نے دیکھا کہ یہ بھی معاملہ بہت خراب ہونے والا ہے تو بادشے نے بولا کہ اس کا بات بھی صحیح ہے اور اس کا بھی بات صحیح ہے لیکن بات کا پیصلہ یہ ہے کہ میں ابھی کروں گا بادشے نے بولا مطلب اس کا بھی بات صحیح ہے کہ اس کے باغ کے اندر شیر کے نشان تھے شیر کے پنجوں کا نشان تھے لیکن شیر گلتی سے اس کا باغ میں گس گیا جب شیر گس کے باغ کے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ باغ کے اندر کتہ بیٹا ہوا ہے اور یہ باغ کے اندر کتے بیٹھ کے کانا کاتے ہیں اس کے لئے شیر کو اور باغ پہ سن نہیں آیا اور شیر بھی ادھر اپنا راستہ گھوم کے گھوم کے اس کو باغنے کا راستہ بھی نہیں ملا اس کے لئے شیر کا ایسا مطلب ادھر نکلنا ہو گیا کہ اس کا باغ کا توڑا حصہ خراب ہو گیا اس کا جمپ مارنے کے لئے باہر نکلنے کے لئے اس کا کچھ ادھر مطلب اس کا بال مال اور کچھ نشانہ ادھر رہ گیا اس کے لئے شیر نے سوچا کہ یہ سچا اچھا باغ ہے لیکن وہ باغ کے اندر داخل ہو گیا تو اس کو پتا چلا کہ یہ باغ اس کا نہیں ہے وہ گلتی سے دوسرا باغ کے اندر چلا گیا اس کے لئے یہ کتوں کا باغ تھا مطلب کتوں کا باغی چاہتا اس کے لئے اس کے اندر شیر بھی نہیں رکا شیر بھی باغ گیا مرد کو بولتا ہوں کہ وہ اپنا باغ کو دوبارہ سمالے لہذا مرد نے یہی بات کو سن لیا تو اس کو معلوم ہو گیا وہ سیدھا اپنا ادھر گھر میں گیا تو گھر میں گیا تو اس کا بیوی نے اس کو یہی بات جو بادشاہ نے سنایا تھا تو اس نے سنایا تو بیوی نے بھی اس کو بولا کہ ہاں تمہارا جانے کے بعد ادھر بادشاہ آ گیا اور اس نے میرے ساتھ محر و محبت کے لئے میرے کو کچھ اوفر کیا تھا لیکن میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے کتے کے جو کارے کا برطن تھے تو اس کے سامنے رکھ دیا میں نے بولا کہ جو چیز اگر کتا کائے گا تو تم اگر شیر ہے تو تمہارا دل لے گا تو پورا یہ دنیا سمجھو تمہارا ہے تم بھی ایسا کتوں کا نمونہ گم جاؤ اور کتے کا کانا پکڑو اور ایسا مطلب ہڈی چباؤ اور کاؤ تم بادشاہ کا دربار میں نہیں بیٹھو جب میں نے اس کے ساتھ یہ بات کیا تو وہ شرمندہ ہو گیا اس شرمندگی کی وجہ سے اس کا جوتی ادھر رہ گیا اس نے تمہارا باگ کو ہاتھ نہیں لگایا ناظرین یہ ہو گیا ایک اچھا اسٹوری اور مولا تم بولو بہت اچھا حال کیا بھائی یہ تو اس کا بی بی کا بہت دماغ ہے بھائی اور دماغ سے نکالا بھائی کو شیر اس کو پکڑتا بلکل شیر بھی نہیں پکڑ رہا وہ بھی غرب نہیں ہوا دونوں بھی بات کیا اور اس کو بادشاہ کو بھی سبق مل گیا سبق بھی مل گیا کوئی عورت کے ساتھ نہیں جائے گا جو عورت اکیلا ہوئے گا اس کے ساتھ نہیں جائے گا کہ میں اس کے ساتھ یہ کرے گا اگر تم کو کچھ بات شیئر کرنا ہے تو کر سکتے ہیں نہیں تو ہم لوگ پھر ابھی سمجھو لائف کو ادھر خلاص کرنے کا نام لیتے ہیں یہ ایک کی بات کا اندر دوسرا بات نہیں دینا دوستوں کو آدمی کو بتانا ہے یہ آدمی سننا کیسا لگا کمنٹ میں بتانا بلکل بلکل ناظرین آج کا جو بلکل یہ آج کا سٹوری کے اندر جو مارل ہے آپ لوگ کو کیسا لگا امید ہے کہ آپ لوگ کو اگر اچھا لگا تو اپنا فیڈ بیک کو ہم لوگ کو کمنٹ کی صورت میں دیں اگر آپ لوگ کو جو بھی ہم لوگ کا بلوک پسندے تو بلوک کے بارے میں بتائیں اگر ہم لوگ کا جو اسٹوری ہوتے ہیں تو اسٹوریوں کے بارے میں بتائیں کہ آپ لوگ کو کیسا نمونہ کا اسٹوری سننا پسندے مطلب اللہ اسٹوری پرانا اسٹوری نیا اسٹوری کیسا نمونہ ہم لوگ کے ساتھ ترہ ترہ کے اسٹوری پڑے ہوئے ہیں بہت اسٹوری ہے انشاءاللہ ہم لوگ سالوں سال اگر سٹوڈی کریں گے تو ایسے سٹوڈی حالاس ہونے کا نام نہیں لیتے ہیں تو آج ہم لوگ ادھر کرتے ہیں اپنے لائیو کو اخصطام ہم لوگ کو دیں اجازت زندگی رہے گی تو کس سے کہانی بھی رہیں گی کس سے کہانیوں کے اندر کچھ ایسے بھی مورال ہوتے ہیں کہ زندگی میں کچھ سیگھنے کو ملتا ہے آج بس اتنا ڈیلی ہمسپر اور دیلاور انکس ڈی کو دیں اجازت اللہ حافظ ٹیک کیر گوڈ بائی